ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے میں اس کو بیان کر دوں گا ایک بہن کے سوال کا کھلاسہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے مرد سے یعنی جس سے ان کی خواہش تھی اس کے سیوہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور یہ بھی کہ وہ شوہر کے حق کو بھی شادی کے بعد ادا نہیں کریں گی تو ایسی صورت میں اب ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی قسم جو انہوں نے کھائی ہے کسی اور سے شادی نہ کرنے کی اب اگر اس سے شادی کرنی پڑ رہی ہے شادی کے بعد شوہر کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا تو ایسی صورت میں اگر قسم توٹے گی تو اس کا کیا کفارہ ہوگا تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی ہوگا یعنی یہ کہ ابھی صرف رشتہ لگا ہے یا شادی لگی ہے تو اس کا کفارہ پہلے سے ادا نہیں کیا جا سکتا تو شادی ہو جانے کے بعد اور شادی کے کچھ دن نکل جانے کے بعد آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور قسم کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی خائدی اس لئے یہ قسم بھی شرائی قسم ہے تو اس کا توڑنے پر بھی کفارہ جو ہے وہ لازم ہے کفارے کی جو ہوتی ہیں وہ تین صورتے ہوتی ہیں قرآن مقدس نے جو بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ دس مسکین کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کا کھانا کھلائیں مسکین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو یعنی ایسا غریب ایک ہوتا ہے غریب کہ جس پہ زکاة واجب نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس پہ اتنا مال رہتا ہے کہ وہ کھانا کھا سکے تو اس کو شرائی فقیر کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مسکین یہ فقیر سے بھی نیچے درجے کا غریب ہوتا ہے کہ جس کو اگلے وقت کبھی کھانا محسر ہونا کوئی اس کا تیہ نہیں ہوتا ہے یعنی اتنا غریب کہ جس کو کھانے کے بھی لالے ہوں اس کو مسکین کہتے ہیں اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ کھانے کے لالے نہ ہو مگر یہ کہ زکاة کے مقابلے میں صاحب نصاب نہ ہو تو اس صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ دس مسکین کو صبح اور شام دو وقت کا پیڑ بھر کے کھانا کھلانا چاہیے یعنی جو اوسط درجے کا کھانا آپ کھاتے ہیں وہ دس لوگوں کو کھانا کھلائیں صبح شام دو ٹائم کا تو اس صورت میں آپ کا دس لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد کفر آدھا ہو جائے گا ورنہ دس لوگوں کو درمیانی روپے کے کپڑے آپ پہنا دیں دس لوگوں کو تو اس صورت میں بھی آپ کو کفر آدھا ہو جائے گا اور کپڑے میں جو ہے اوپر کا نیچے کا دونوں کپڑے مراد ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی کو کرتہ دینے سے آپ کا کفر آدھا ہو جائے گا بلکہ کرتا شلوار دونوں ہیں اور اگر کسی مسکین جو لیڈیس ہے کسی خاتون کو دینا چاہے تو اس صورت میں ان کا دپٹا شاملے سوٹ رہے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ کپڑے نہیں پہنانا چاہتی ہیں مگر یہ کہ اب دس مسکین کو صبح اور دس کوئی شام کے جن کو صبح کھلایا انہی کو شام کھلانا ہے اگر کسی شام والوں کو نئے کو کھلا ہوگے تو اس صورت میں بھی آپ کا غفار آردہ نہیں ہوگا تو اس میں تھوڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ جن دس کو مسکینوں کو صبح کھانا ک کھلایا وہ واپس شام میں آئیں گے کھانا کھانے یا نہیں آئیں گے اور اس میں سے آدھے نہیں آیا تو اس صورت میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس روپے کا یعنی دو ٹائم کا کھانا جتنے روپے میں آپ کے علاقے میں آتا ہے اتنی رقم آپ کسی ایک کو دے دیں گے تو اس صورت میں بھی کفار آدھا ہو جائے گا اب اگر کھانا کھلانا آپ کے لیے آسان ہے کہ دس مسکین کو کھلا سکتی ہیں تو پھر دس کو صبح شام کھلا دیجئے ورنہ صد دو وقت کا کھانا ایک صدقہ فطر برابر کر دے گا تو اب دس کو کھلانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس صدقہ فطر آپ کو نکالنے پڑیں گے اور یہ صدقہ فطرہ جو ہوتی ہے اس کی قیمت آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہوگی اب یہ مثال کے طور پر سمجھے کہ دلی میں قریب پچاس روپے یہ اس کے آس پاس پچاس روپے کے اندر یہ اندر شاید صدقہ فطر کی رقم ہو جاتی ہے اب اگر کسی مسکین کو پچاس روپے دے دی جائیں گے تو مطلب اس کا ایک دن کا کھانا صبح شام کا عدا ہو گیا اسی طریقے سے دس لوگوں کو یعنی دس مسکینوں کو پچاس پچاس روپے الگ دے دی جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو کفارہ ایک ہی دن میں عدا ہو جائے گا اور دس دن تک یا دس فقیروں کو دس مسکینوں کو آپ کو صبح شام کھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے شہر کے فطرے کی رقم معلوم کریں پھر ایک فطرہ دو وقت کے کھانے کے برابر بیٹھے گا کیونکہ ایک فقیر کو دو وقت کھلانا ہے لہذا دو وقت نہ کھلا کر ایک فطرہ ایک فقیر کو دے دی جائے گا یعنی ایک مسکین کو دے دی جائے گا تو آپ کا کفارہ عدا ہو جائے گا اس کے ایک تیسری صورت اور ہوتی ہے کہ جو شخص یہ صدقہ فطر دینے پر یا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے اس پر اتنے مال اتنی رقم نہیں ہے یا یہ غریب ہے کہ یہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے دے سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے تین روزے بیک ٹو بیک رکھے یعنی لگاتار پیدر پہ تین روزے رکھے گا تو اس کا کفارہ عدا ہو جائے گا اور یہ تین روزے لگاتار رکھنے ہوں گے کہ اگر دو کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر تیسرا نہیں رکھ سکتا پھر دوبارہ شروع سے تین روزے رکھنے ہوں گے تو جو شخص پیسہ بھی نہیں دے سکتا کپڑا نہیں پینا سکتا تو وہ تین روزے رکھ لیں اس میں تیسری صورت یہی ہے کہ تین روزے رکھنے کے بعد اس کا کفارہ عدا ہو جائے گا لیکن کفارہ قسم کو توڑنے کے بعد ہی ہوگا جیسے میں نے پہلے بیان کیا پہلے ایڈوانس میں نہیں دے سکتے تو اگر تین روزے لگتار رکھیں شادی کے بعد خاص دن کا خیال بھی رکھیں کہ ان دنوں آپ ناپاک بھی نہ ہوں روزے کسی رشتہ داری میں یا دعوت کی وجہ سے چھوٹنے بھی نہیں چاہیے تو اس طرح تین روزے رکھ کے آپ کو کفارہ عدا ہو جائے گا ساتھ میں آپ کو اس کی توبہ بھی کر لینی چاہیے پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا